بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم بیارے بچوں کیا حال چالا آپ کے ٹھیک ہیں امیدہ کہ آپ لوگ پیپروں کی حوپ تیاری کر رہے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کرنے جا رہے ہیں اسلامیات لازمی اسلامیات لازمی کے پچھلے جتنے بھی ووڈ ہیں جیسے یہ لہور ووڈ ہیں گزرناوالا ہے راولپنڈی ہے سائیوال ہے سرگورتہ ہے بہاولپور ہے ملتان ہے سارے ہو گئے ہیں نو بورڈ ہے اور نو بورڈ میں آتے ہیں تھی دو پیپر ایک مارننگ اور ایک ایوننگ کا ان میں جو آپ کے ایم چی کو آتے ہیں نا یہ دوزہ تئیس ہیں دوزہ تئیس میں جو ایم چی کو آیا تھے میں آپ کو وہ کروانے جا رہا ہوں یہ ایک پیپر میں ہوں گے دس اور میں آپ کو کراؤں گا اٹھارہ پیپر تو یہ پہلا پیپر ہوا تھا یعنی اس کتاب کا یہ کتاب پہلی دفعہ جب آئی تھی اس کے بعد یہ پہلا پیپر ہوا تھا اس سے پہلے کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کس طرح اس کا پیپر آئے گا کون سی چیزے آئیں گی تو یہ ٹھارہ پیپر کرنے کے بعد آپ کی اچھی خاصی تیاری ہو جائے گی آپ کو پھر اچھی طرح آ رہے ہیں کس طرح کی آ رہے ہیں اور کون سے بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں ان کو آپ سے اچھے سے یاد کر لینا ٹھیک ہے یہ فائل آپ نے بلکل اچھے سے تیار کرنی ہے اس کو سکپ نہیں کرنا پڑی وڈیو دیکھ رہی ہے میں بھی اس کو جلدی سے کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کا بھی ٹائم اگزیم میں ظاہر ہے ایک ایک منٹ بڑا جو ہنا قیمتی ہوتا ہے تو آپ کو میں ٹائم بچاؤں گا آپ پہ دیکھ رہی جلدی اس کو کرتے جاتے ہیں نمبر بانی اس کے امسی گود ہے گجنوالا بورڈ کا بہلا پیپر ہے گز واہن این میں مسلمان کے تدعات تھی بارہاں کا نمبر ٹو صحیفہ سادگاہ مرتب کرنے والی شخصیت ہیں حضرت الدلہ بن عمر رضی اللہ عنہ نمبر تین نبی کریم حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو موسیٰ اشری رحمت رضی اللہ عنہ کو عامل مقرد گیا یمن کا نمبر چار جس پیغمبر علیہ السلام پر دین کی تکمیل ہی وہ ہیں حضرت محمد رسول اللہ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر پانچ قرآن مجید کے حفاظ اکرام قصیت دار میں شہید ہوئے جنگ یمامہ میں اس کے بعد جی نمبر چھے پہ آجیں نمبر چھے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے احکام نازل فرماتا ہے نبیوں علیہ السلام پر نمبر ساتھ اللہ تعالیٰ نے حد اعتمادی و حد اہن ساری کے ساتھ تلقین کی اللہ تعالیٰ پر توقع کی نمبر آٹھ کس قسم کس قسم سے منع کیا گیا اباؤ اجداد کی قسم لوگ کھاتے ہیں نمبر نو ابیلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کا نظر انکار کیا تکبر کی وجہ سے اور نمبر دس وقت بنی تمیم کی قیادت کر رہا تھا اکرہ بن حابس اس کے بعد یہ آنے گزاں والا بوڑ کا دوسرا بے پر ہمارے پاس جلدی سے اس کو بھی کر لیتے ہیں حدیث نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہمیشہ بلائی جاتی ہے حیاء نمبر دو ایم سی قضی یہ معصوم ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام نمبر تین اعتقاف کی سنت جس مینے کے آڑی اشرے میں ادا کی جاتی ہے وہ جی رمضان نمبر چار اس کو جنرل کی کنجی قرار دیا گیا ہے نماز کو نمبر پانچ کعبہ کا متولی تھا یا کعبے کے متولی تھے کون ابو طالب اس کے بعد نمبر چھے ہے ہمارے پاس حسد کا تلق ہے دل سے نمبر ساتھ حدیث میں جھوٹھی گواہی قرار دی گئی ہے شیرک نمبر آٹھ امام رین العابدین کا نام ہے علی نمبر نوز رسالہ شیریہ کا موضوع ہے تصوف نمبر دس نبی کریم حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں کیاں بزیر رہے کتنے جی پہن تری پن سال اس کے بعد آدھن جی گجرہ ہمارے پاس دوسرا گروپہ آ گیا تو اس میں آپ دیکھئے اسلام انسانی زندگی کے لیے فرام کرتا ہے کیا جی مکمل ذاتہ ہے آدھن نمبر دو حضرت ام سلیم کے والد کا نام تھا ملحان بن حالد نمبر دی جو امانت پڑی نہیں کرتا ہے اس کا کوئی نہیں ایمان نمبر چار حدیث موارکہ کے مطابق لمبی عمر ہوتی ہے کس کی جی سلح رحمی سے نمبر پانچ حضرت دعود علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور اس کے بعد جی نمبر سکس پہ آدھیں گزوہ ہنین ہوا تھا شوال آٹھ ہجری کو نمبر سات علامہ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا کاہرہ میں نمبر آٹھ قرآن مجید میں رشتہ داروں کے حقوق کے ساتھ جن کے حقوق کا تذکرہ ہے پروسیوں کے نمبر نو اسلامی قائد میں سب سے پہلا عقیدہ ہے توحید نمبر دس نبی کریم حاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کو پیغام بیجا تین شرائر پر اس کے بعد ہی فیصلہ بات بورڈ کے آجیں فیصلہ بات بورڈ کے ہمارے پاس پہلا گروپ ہے اسلام نے انسانی جسم کو صحت مند اور تمانہ رکھنے کے لیے ترقیب دی ہے کہ اس کے لیے جسمانی ریاض کی نمبر دو حضرت عمر بن امیہ سے مروی احادیث کی تدار ہے بیس نمبر تین صحیفہ سادگاہ مرتب کرنے والی شخصیت ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو رحمت رضی اللہ عنہ ہو نمبر چار قسم توڑنے پر روزے لازم ہے تین نمبر پانچ کائنات میں سب سے پہلے قتل کی وجہ حسد نمبر چھے نبی کریم ہاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ پدائش ہے بائیس اپرل پانسو اکتر اس کے بعد نمبر سیون پہ آ جائیے پتہ مکہ کے اسباب میں سے ہے بنو ہزائیہ پر حملہ نمبر آٹھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے سجدہ گیا حضرت عدم علیہ السلام کو نمبر نو تو ہی اتبار اہم ترین رقیدہ ہے رسالت نمبر دس گلد مشوری دینے کو قرار دیا گیا ہے خیانت اس کے بعد یہ فیصلہ بات بورڈ کا ہمارے پاس آگیا جی دوسرا گروپ نمبر ایک کائنات میں سب سے پہلے قتل کی وجہ تھی حسد نمبر دو جسمانی ریاضت سے مضبوط ہوتے ہیں پتھے نمبر تین کس قسم سے منع کیا گیا کس قسم سے منع کیا گیا اب آجداد کی ابھی دیکھیں یہ ریپیٹوں نہ شروع ہو گئے ہیں نمبر چار لوگوں کا شکریہ دا کرنے کا بہت یہ ہے کہ انہیں کہا جائے جزاک اللہ نمبر پانچ حضرت عمر بن امیع رضی اللہ نحو سے مروی کل عدیس کی تضاد ہے بیس نمبر چھے واقعہ کربلا کے وقت امام زین العابدین کی عمر تھی تئیس سال اس کے بعد یہ آرے نمبر سکس واقعہ نمبر سیون نبی کریم خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو قرار دیا ہے آنکھوں کی تھندک نمبر آٹھ نبی کریم خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا کسوہ نمبر نو پانچ نمازیں گناہوں کا ایسے آدمہ کرتی ہیں جیسے پانی محل کا نمبر دس تمام مسلمانوں کو ایک قرار پر متفق کرنے والے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اس کے بعد یہ منطان بورڈ کا آگیا ہمارے پاس پہلا گروپ آگیا وفد بنو تمیم کی کیا حضرت کر رہا تھا اقرابین حابیس نمبر دو ابلیس نے حضرت آدم رضی اللہ علیہ وسلم کو صدد کرنے سے انکار کیا تکبر کی وجہ سے کائنات میں سب سے پہلے قتل کی وجہ حسد یہ تو ہر پیپر میں تک بنا رہا ہے نمبر چار حقوق علیباد کا مطلق ہے بندوں کے نمبر پانچ قرآن مجید کے مطابق پروسیوں کی اقسام ہے تین نمبر چھے حضرت عمر بن عمیہ کی تری وفات ہے ساٹھ ہجری اس کے بعد جی نمبر سات پہ آجیں حضرت شفار رضی اللہ عنہ کے والد کا نام تھا عبداللہ نمبر آٹھ وردش کا ایک تریقہ ہے کھیل خود نمبر نو گلد مشورہ دینے کو قرار دیا گیا ہے خیانت نمبر دیس اللہ تعالی کی آری کتاب ہے قرآن مجید اس کے بعد جی منطان بورڈ کا دوسرا گروپ پہ آگیا ہمارے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع کیا جانے والا قرآن مجید کا نصحہ کن کے پاس مجود تھا حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس نمبر دو قرآن مجید کے مطابق روزے کا سب سے اہم مقصد ہے تقویٰ کا حصول نمبر تین بات جماعیت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے سے افضل ہے درجہ 27 درجہ نمبر چار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گار کا سارا سمان پیش کیا نمبر پانچ رسول اکرم حاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت میں میانہ روی کا حکم دیا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو کو کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کا عجر برابر ہے روزہ دار کے اس کے بعد جی نمبر ساتھ ہے حضرت عبریل علیہ السلام نے ڈیش کے کھوکی باربا تعقید فرمائی پروسی نمبر آٹھ حضرت امام زین العابدین سپورت حاق ہوئے مدینہ مرورہ نمبر نو حضرت امام جلال الدین سیوتی کی تصانیف کی تعداد ہے پانچ سو سے زائد نمبر دس اسلام نے انسانی جسم کو صحت مند وطوانہ رکھنے کے لئے ترقیب دی جسمانی ریاضت کی سائی وال بورڈ کا پہلا گروپ آ گیا پائیدہ آزمتہ میں امدہ سفت کا ذکر ہے حود اتمادی و حود اناساری کی نمبر دو وادی ہنین کا مکہ سے فاصلہ ہے جی چالیس کلومیٹر نمبر تین نبی کریم حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نمبر چار تحیر کے بعد اہم تین عقیدہ ہے رسالت نمبر پانت تحیر کا لگوی معنی ہے ایک ماننا نمبر چھے کوئی کام جو نبی کریم حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہموشی اتیار کی ہو کلاتا ہے تقریر نمبر ساتھ کھانا کھا کر شکردہ کرنے والے کجر برابر ہے روزہ دار کے نمبر آٹھ حضر ابو موسیٰ عشری رضی اللہ نو کا اصل نام ہے عبداللہ بن قیس نمبر نو امام زین العبدین رحمت اللہ علیہ وسلم وردحاق ہوئے مدینہ منورہ نمبر دس گواہی کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہونے والا لفظ ہے شہادت نمبر آگے جی سائی والا بورڈ کا ہمارے پاس دوسرا گروپہ آ گیا مکمل قرآن پاک لکھا جا چکا تھا عید رسالت حاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمبر دو فریشتوں کی اصل داد کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو نمبر تین آپ حاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اندان کا اتقاہ فرماتے تھے دس دن نمبر چار گزہ نین میں تنات تیس مشرقین کو قتل کیا ابو طلح رضی اللہ عنہ نے نمبر پانچ حضرت ابو وکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال حضور حاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں پیش کر دیا گزہ تبوک میں اس کے بعد جی نمبر چھے مجلس میں ہونے والی باتیں ہیں امانت نمبر ساتھ قسم دورنے والے پر روزے رکھنا لازم ہے تین نمبر آٹھ امام زین العابدین کی وفات کے وقت ان کی عمر تھی تاون سال نمبر نو عبداللہ بن نمرو سے مروی حدیث کتا آدھا ہے سات سو نمبر دس فتح مکہ کے موقع پر آپ حاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے سوار تھے اونٹنی پر اس کے بعد جی نمبر ہمارے پاس سرگودہ بورڈ کا آ گیا جی پہلا گروپ آج سارے بورڈ میں نے آپ کو کروا دینے ہیں نبی کریم حاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا کس سوار حکومتی سر پرستی میں ایک قرآن جیت کی تدوین جمعہ تدوین کے لئے سربراہ مقرد کیے گئے حضرت زیاد بن زیاد بن صابیت رضی اللہ علیہ وسلم نمبر تین مالکن کا مہنی ہے فرشتہ باہت جماعت نماز ادا کرنا تہاں نماز ادا کرنے سے افضل ہے پائیس درجے نمبر پانچ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم حاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ کا رنگ تھا سیاہ نمبر چھے وادی حنیان کا مکہ سے فاصلہ کتنا ہے چالیس کلومیٹر یہ کافی رویڈ ہو گئے متقبر شرص محروم ہو جاتا ہے اتمنانِ قلب سے نمبر آٹھ عبلیس نے حضرت کیا حضرت عبدہ اسلام سے نمبر نو قرآن جیز کے مطابق پروسیوں کی اقسام ہے تین نمبر دیس زیان العابدین کے فرمان کے مطابق خدقہ اللہ تعالیٰ کے گزب کو ٹھنٹا کرتا ہے اس کے بعد یہ سرگردہ بورڈ کا ہمارے پاس آگر یہ دوسرا گروپ تمام انسانی کتابوں کے ایک عام منصور کرنے والی کتاب ہے قرآن مجید نمبر دو وادی حنیان کا مکہ سے مکم کرمازے فاصلہ ہے چالیس کلومیٹر نمبر تین کس جنگ میں قرآن مجید کے فاضح کرام قسیت دار میں شیئے ہوئے جنگ ایمامہ میں نمبر چار تحید کے بعد اہم تینی نقیدہ رسالت ہے نمبر پانچ عمرو بن عمیہ کی قنیت ہے ابو عمیہ نمبر چھے کون سا مومن بہتر قرار دیا گیا ہے طاقتور نمبر سات گزہ ہنہیں سے ہمیں سبق ملتا ہے توکل کا نمبر آٹھ بلائی کرنے والے شرص کو جواب میں کہنا چاہیے جزاک اللہ حیرن کسیرن یہ پورا ہے جزاک اللہ حیرن نمبر نو کس قسم سے منع کیا گیا ہے اباؤ اجداد ان کے اپنے باپ دادہ جو انہیں ان کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے نمبر دس اہد رسالت میں جن لوگوں کو فتوہ دینے کی اجازت تھی ان کی تعداد تھی چھے ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ فتوہ دے سکتے تھے نمبر دو حدیث کے مطابق بہترین مومن ہے نمبر تین سب مسلمانوں کو ایک کی رات پر اپنے والے شرص کو جواب میں ڈیش کرنا چاہیے جزاک اللہ نمبر نو گواہی دینے والا شرص ڈیش کرناتا ہے گواہ نمبر دس امام جلال دین سے یوتیر رضی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف کی تداد ڈیش سے زائد ہے پانچ سو راؤٹنڈی بورڈ کا ہمارے پاس گروپ ٹو آ گیا حد ابو موسیٰ شریر رضی اللہ علیہ وسلم سے مراد احادیث کی تداد ہے تین سو ساٹھ نمبر دو انسان اپنے معاملات ڈیش کی مدد سے احسن طریقے سے انجام دے سکتا ہے حد اعتمادی نمبر تین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع کیا جانے والا قرآن مجید کا نصحہ کن کے پاس موجود تھا حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نمبر چار شرق کا لگوی بیانی ہے عصدار بنانا نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے ڈیش پر سجدہ کیا حضرت آدم علی اسلام کو نمبر چھے فتح مکہ کے سباب میں سے ہے بنو حضار پر حملہ نمبر سات اللہ تعالیٰ کا شکر دا کرنے کے لیے ڈیش کہنا چاہیے الحمدللہ نمبر آٹھ قسم توڑنے پر ڈیش روزے لازم ہے تین نمبر نو ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ کی سیرت کا سب سے نمائی وصف تھا توقل نمبر دس مفتح مکہ کے موقع پر حضرت جائج کے گھر کو دارہ نمان کرا دیا گیا ابو سفیان کے گھر کو اس کے بعد جی ڈیرہ گازی ہان کا ہمارے پاس آگیا جی پیپر ڈیرہ گازی ہان نمبر ایک حضرت عبداللہ بن زبیعہ نہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کا نمائی پہلو تھا زہد و تقویہ نمبر دو گزوات کے دوران میں زہمیوں کی مرہم پٹی مرہم پٹی کرتی تھی حضرت عمیت اتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائزہ از زمتہ میں کس امدہ و سب کا ذکر ہے اود اعتمادی اود نصاری نمبر چار حدیث مبارکہ کہ مطابق جس جن دو لوگوں سے حصد کرنا جائد ہے کاری اور صحیح ان سے آپ حصد کر سکتے ہیں کہ کاش میں ابھی ان جیسا ہوں نمبر پانچ قبیرہ گناہوں میں سے ہے والدان کی نافرمانی نمبر چھ تمام آسمانی کتب کے ایک عام منصوب کرنے والی کتاب ہے قرآن مجید نمبر چار رمضان المبارک میں بھوکہ پیاسہ رہنے سے انسان کو دوسروں کے بارے میں احساس ہوتا ہے بھوکہ اس کا نمبر آٹھ مہدہ کو نبی کریم حاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ اونٹوں سے زیادہ میں بھوک قرار دیا پھل پھل فضول کو نمبر نو یود کا بنی نبی کریم حاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ تھی گروڑ اور نمبر دس ہے جی کوکلی باز سے مراد ہے بندوں کے کو اس کے بعد آلے جی نیکسٹ پیپر پہ آ گیا جی یہ ہمارے پاس ڈیرہ کا زیہان کا دوسرا گروہ جب بہت سارے لوگ معاملے سے باب برہوں تو گوائی ہے مستحب نمبر دو حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کا تعلق تھا یمن سے نمبر تین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی پینسٹھ ہجری میں نمبر چار نبی کریم حاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے پھر پنس سال نمبر پانچ قرآن مجید لانے والد رشتہ کا نام تھا حضرت جبریل اللہ علیہ السلام نمبر چھ صورت احلال کا دوسرا نام ہے صورت التحید اس کے بعد نمبر ساتھ ہے ایک اور زندگی جو شروع ہوگی موت کے بعد نمبر آٹھ فتح مکہ میں بنو ہزارے مدد مانگی مسلمانوں سے نمبر نو نبی کریم حاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد معذر کا نام ہے حضرت عبداللہ نمبر دس انسان کی بادنی بماری میں ساب سے بہاولپور بورڈ پہ آ جائیں بہاولپور بورڈ کا ہمارے پاس آ گیا پہلا گروپ کسی بھی قوم کی اعتماعی عزت و عبرو کا سبب بندی ہے حضرت مادی نمبر چار حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کو کس زبان پر بورا صدہ عبرانی نمبر تین ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے دیس حدیث مروی ہیں تین سو ساٹھ ماشاءاللہ نمبر چار دس مسکینوں کو کھانا گلانا یا تین دن کے لئے روزے رکھنا کفارہ ہے قسم کا نمبر پانٹ کسی کے راز کی حفاظت کرنا کہلاتا ہے ایمانداری حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا نصب مال ڈیش کے لئے حضور رسول اللہ حاتم نبی صلی اللہ علیہ 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 حدود میں پیش کیا غزہ تبوغ نمبر سات دوپہر کے وقت آرام کرنے کو کہا جاتا ہے کہلولہ نمبر آٹھ قرآن مجید کی صورت ڈیش میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا احلاء ال اخلاص نمبر نو قرب الٰہی کا بہتن سی احل نماز اور نمبر دس قرآن مجید میں قرآن تون اور لہجوں میں احتلاف ڈیش کے عہد میں ہوا عثمان رضی اللہ اس کے بعد آری پیپر پہ آ رہے ہیں بہاور بورڈ کا دوسرا گروپ آگیا ہمارے پاس للت مشوی دینے کو قرار دیا گیا ہے نمبر دو وادی حنیان کا مکہ سے فاصلہ ہے چالیس کلومیٹر نمبر تین دیکھ لیں آپ کو یہ سارے تقریبا نبی کریم حاتم نبی کی حضر ہونے والے وفود کو ٹھرائے جاتا تھا مسجد نبی اس کے بعد نمبر چھے ابو موسی کا اصل نام تھا عبداللہ بن قیس رحم رضی اللہ نمبر ساتھ کسی بھی معاملہ میں گواہی دینے والے مردوں کی تعداد ہو چاہیے دو نمبر آٹھ ابلیز نے حضر آدم لے اسلام سے حدیث موارکہ کے مطابق کون سا محمد بہتر قرار دیا گیا ہے طاقت ور نمبر دس حضرت عمرو بن عمیہ رضی اللہ انہو نے اسلام قبول کیا گزو عہد کے بات لینے یہ سارے ایم سی گز ہمارے پاس ہوگے جتنے بھی ہمارے پاس بورڈ کے پیفردے سارے ہم نے کار لی ہیں اب آپ نے سیمپلین کو یاد کرنا ہے اور ہمیں اپنی دھوا میں رکھنا چینل کو ساتھ کرنا ہوگی